موسیقی موسیقی آئیے ہم اپنے موضوع طلاق کھلا اور حلالہ کی شرعی حکمتوں پر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں لہٰذا سب سے پہنے میں ڈاکٹر اسرائیل سے جاننا چاہوں گا کہ ان کا طلاق کے متعلق کیا رجحان ہے کیا اسلام نے طلاق کی مشروع قرار دے کر ایک آجلانہ و منتفانہ پیسلا قائم کیا ہے یا کسی حد تک ظلم و زیادتی کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اولاں جو میں صاحب کا شکر اگزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کاکشم شیقت کا موقع دیا اور صاحب دنیا کے دو بڑے مظاہد ہندومت اور عیسائیت میں طلاق کے مطلع اجازت نہ دیں عیسائیت یا اس قانون کی بنیت حضرت مصیح علیہ السلام کا وہ ارشاد تھا کہ جس کو خدا نے کیا رہا اسے آدمی جدا نہ کرے جیسا کہ انجل مطامن صفحہ نمبر انیس سیسر پر مرکوم ہے لیکن اسلام نے زوجین کے درمیان تفرک کی اجازت دے کر گویا ضرمت کیا ہے جس کا سورہ یہ ہوا کہ آج مطلع خواتین کے احوال دیگر مزاہد کے خواتین کے بمقابل دن بدن سنگیل ہوتے جا رہے ہیں اور طلاق اور ڈیوسٹی قصدر کی اجازت سے یہ معاملہ اور بھی انجھ گیا ہے اور اس کی اجازت سے بہت سارے گھر تباہ و پرباد ہو رہے ہیں اپنے مولانا محمد قاسمے سے التماث کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی بات پر اسلامی نصے نظر سے کچھ تبسرہ کرے ڈاکٹر صاحب اولاً میں آپ کو یہ بات گھنچ گزار کرنا چاہتا ہو کہ مسئل طلاق میں مذاہب و صادقہ یعوض و نصارہ اور اثر حاضر کے حمود افراد و تفریت کے شکار ہو چکے ہیں لیکن مسئل طلاق میں ایسا مہتو دن نظام قائم کیا جو افراد و تفریت سے بلکل طالع کرے جو دگر مذہب میں آئے جاتا ہے میرے اسلام نے طلاق کو نہ تو بلکل حرام کرا دیا اور نہ تو بلکل اجازت دے دی جب سے اسلام تعلیمات کا منصہ یہ ہوئی کہ رشتہ نکہ پائدہ اور خوشوار ہو اور بہت سے مجبوری طلاق کی نہیں زندائش ہو اس کا کسی قدر اندازہ ہی انصمتوں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو مسئل کیا ہے اور بچہ افراد انتہار بلے اور ختمنات نتائج سامنے آتے ہیں اور کسی بھی شرط میں تفاق نہیں ہو پاتا اسی لئے شرط اسلامیہ نے اس سے ناغصہ دی اور سنگین حالات میں طلاق کی اجازت دی اور دگر مذہب کی طرح یہ نہیں تھا کہ یہ رشتہ ہر حال میں راقامل و فرسک نہیں رہے گا بلکہ قوانون و نکاح میں سستے نکاح کے آدلہ میں اور حکمہ میں قانون اور ذاکتے پیشتی ہے بازوں کا طلاق عورت کے قادم اور اس کے روئے کی اصلاع کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جب وہ شہر کی فرمابرداری اور ذوجیہ کے حضورت کی پاسداری نہ کرے تو اس کے عورت کے لیے طلاق ایک مدعوان ہے شرطہ جب اسے اپنے طلاق کے بعد جب اسے اپنے روئے کے اور اصلاع کی اصلاع کی فکر لائف ہوتی ہے تو وہ اپنے روئے اور اصلاع کی فکر لائف ہوتی ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے بھلی کو چین طلاق دے دے تو حلالے کی صورت نہیں اپنے شوہر کے بعد دوبارہ واپس آسکتی ہے بلکل صحیح فرمایہ مولانا نے طلاق کوئی مضمون و شریح چیز نہیں ہے بلکہ وہ تو ضرورت و حاجت کے موقع پر دن جاتی ہے جیسا کہ کوئی بلدن ایک اچھی اور مہتری اور خوشصورت عمارت تعمیر کرے اور اس میں باطل خلا کا انتظام نہ کرے تو کیا وہ اسے خریدے لیں بلکل اسی طرح طلاق بھی ملحب اسلام میں ایک مجبوری اور امرجنسی ایکزید کی ایسی ہے جی ہاں مولانا صاحب جیسا کہ آپ نے اپنے درمیانے گفتگوں میں فرمایا اگر کوئی شخص اپنے دیوی کو ٹرپل طلاق دے دے تو اس کے لئے حلالہ کی صورت ہے مرے خیال کے مطابق یہ شنی عمرہ ہے کیونکہ اس میں مرد کی بے غیرتی کا ثبوت ہے بہت ظاہر مرد کا تو فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن بیشاری عورت ایک کھلونا بن کر رہ جاتی ہے کہ وہ کبھی اس مرد کے لئے کاؤں میں ہے تو کبھی اس مرد کے لئے کاؤں میں ہے بیشاری عقیقہ بظاہر اس میں شناعت نظر آ رہی ہے جیسا کہ آپ کا مفتہ نظر ہے لیکن اسلام نے اس چیز کو اس لیے مشروع کیا تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان طلاق کی نظرست کو کم کیا جا اور طلاق سے سماج میں پیدا ہونے والے مسائل کا کامل طور پر سبتے بات کیا جا کیونکہ جب ایک انسان اپنی دوجہ کو پریپل طلاق دے دے اور پھر جب اسے اپنے کیلے پر پشیمانی ہو اور اسے وہ دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہے تو اسلام نے اس مرد کے لئے ایک ایسی صورت تجلیز کی جسے پریپل طلاق پر بارسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور وہی حلالہ اس کے ذریعے لوگوں کے دنوں میں بغیر کسی مشقص و پریشانی کے پریپل طلاق کے مطالب نفرت کی ایک پرسہ خصیل قائم کی جا سکتی ہے لیکن مخصوص اس بات کہیں کہ بعض لوگ اس مسئلے کو سکے کے دوسرے رسے پریش کرتے ہیں جیسا کہ باہ شریعت اسلامیہ سے نواقف لوگ حلالے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ تین طلاق دینے کے بعد جو اپنے کیے پر پشیمانی ہو تو اپنی زوجہ کو ایک رات کیلی کسی دوسرے مرد کے پاس گوش دیا اور دوسرے جنو حلال ہو کر واپس آنے لہذا اس طریقے کو شریعت اسلامیہ میں صراحتاً حرام پر آدیا اور حدیث مردی میں ایسا کرنے والے کر لانت بھی کی گئی جیسا کہ آخری صلاة والسلام کا ارشاد ہے لَعْنَ اللَّهُ الْمُحَلُّنَ وَالْمُحَلَّنَ مَهُورَ وَالِمَامَكْتُرِهِ بِرَحْمَهُ اللَّهُ جزاکُنَ اللَّهُ خَيْرَ وَأَحْسَنَ الْجَدَاءُ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب ہمارے ان علماء کرام نے بالکل برحق کہا کیونکہ ہر مدخل کے لیے ایک مخرج کا ہونا ضروری ہے جس کا استعمال ناغفتہ بھی اور سنگین حالات میں کیا جا سکے ناظرین بحمد اللہ صلاح اور حلالہ کے متعلق سیر حاصل بات ہو چکی تو آئیے ہم اپنے موشو کے آخری پہلو کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہ ہے خلا لہٰذا جناس پروفیسر یہیہ اتقرابی سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا خلا کے متعلق کیا رجحان ہے دیکھئے اوے صاحب ہم خود ہی ان علماء حضرات سے جاننا چاہتے ہیں کہ خلا میں ایسے کون سے حکمت ہے کہ جس کے بنا پر شریعت اسلامیہ نے اس سے مشروع کیا ہے جہاں تک ہماری نظر ہے ہمیں اس میں کوئی حکمت نظر نہیں آتی بلکہ وہ تو محض عورت کو سب زباد دکھلانے کے متعابی پہ جو خود اس کے اختیار میں نہیں ہے پروفیسر صاحب اسلام مخالف اناثر کا یہ ماننا ہے کہ مذہب اسلام نے مرد الزن کے درمیان یقصانیت کو برکران نہیں رکھا اور اعتراض کر دی ہے کہ طلاق کا حق صرف مرد کو کیوں دیا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام نے جس قدر عدل کا پاسل حال رکھا ہے کسی اور مذہب نہیں رکھا اگر کوئی مرد اپنے بیوی کو تین طلاق نہیں دیتا اور وہ عورت کسی بھی حال میں ایسے مرد کے نکاح میں رہنا نہیں چاہتی تو شریعت متحرہ نے ایسے عورت کو خلا کا حق دیا ہے تاکہ وہ عورت اس راہ سے ایسے مرد اسے چھٹکارہ حاصل کر سکے لیکن مولانا صاحب یہ کہا کہ انصاف کہ اسلام نے عورت کو خلا کا حق تو دیا لیکن اس کو شہر کی اجازت پر معالق رکھا اور اس کو مرد کے تابع قرار دیا ہے دیکھئے راتے صاحب ایک حد سکتا آپ کی بات صحیح ہے کہ اسلام نے اس کو مرد کی اجازت پر موقف رکھا ہے لیکن ضرور وہ کسی میں کسی مسئلہ تو حکمت کے پیشے نظر ہی بانت کیا ہوگا اور وہی کہ عورت بڑی چلواز ہوتی ہے اسے تو ناغواری پیش آجا وہ فوراں کھولانے لے گی اور اس طرح سے تو زوجین کے دنبیان اور بھی زیادہ فساد و خرابی پہدا ہونے کا خطرہ ہے نیز مرد کے مقابلے میں عورت کو یہ بھی تحق حاصل ہے کہ جب وہ شوہر کی دارہ ثانیوں سے تنگ آ جائے تو دارالقضاء کا دروازہ کھٹ کھٹ کھٹا سکتی ہے اور شوہر سے علاقی بھی اختیار نہیں سکتی ہے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا یہ تھی طلاق خلا اور حلالہ کے متعلق چند شرعی حکمتیں جن کے ذریعے ہمارے علماء کرام نے حق و باطل کے درمیان ایک پختہ فصیل قائم کر دی ناظرین یاد رکھئے طلاق خلا اور حلالہ یہ معاشرتی زندگی کے اہم ترین پہلو ہے جن کا استعمال بعض احوال میں صرف مستحب ہی نہیں بلکہ فرض و واجب کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور یہ ایسے وسائل ہیں جس کے ذریعے انسانی زندگی خوشگوار بھی ہو سکتی ہے اور ویران بھی اور یہ بات بہت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کا ہر ہر گوشہ اور ہر ہر پہلے حکمتوں سے پرپور ہے ناظرین الحمدللہ آج کے اشتاقشوتیں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ مذہب اسلام نے جس قدر اعتدال اور میانہ روی کا پاس و لحاظ رکھا اس کی مثال کس کے اور مذہب میں ملنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ممکنات کے حدود سے بلکل ماورہ ہے آخر میں ہمیں تمام علماء امت اور دانشوران ملت کے تہہ دل سے شکر بظاہر ہیں کہ انہوں نے اس زور کے پیسیدہ موضوع کو کہ اس زور کے سلکتے ہوئے موضوع کی پیسیدہ گتھیوں کو چند گڑھیوں میں اپنے پرکیف اسلوب سے چل جایا اور سامعین کو اس کی بارک حکمتوں سے آشنہ کیا بس اسی بارم آج کے اشتاق شکر اختیام